اسلام علیکم دیر ویورز آج ہم ڈان نیوز کا ایڈیٹوریل جس کا ٹاپک ہے سبڈیوڈ پولز یعنی ایسے الیکشنز ایسے پولز جن کو دبا دیا گیا ہے جن میں کوئی پولز والی ہمیں کوئی اس کی رونہ کے نظر نہیں آتی یہ ٹاپک ہے اور اس کے بعد حالات پر تبصرہ ہے سبڈیوڈ پولز کی حوالے سے پہلے پیرگراف میں ہم نے جو دفیکلٹ ورڈز سیکھنے ہیں وہ ہے ور او ڈیو 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 ڈی ڈیو 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 ڈ آپ اس کو رفٹ پڑھیں گے کسی چیز کو بنانا یا ڈالنا یہ ایز اے ورب اور ایز اے اڈجیکٹف یوز ہوا ہے یہاں پہ اور اس کے سیم معنی رکھنے والے کرافٹڈ اور فوجڈ یعنی کہ رفت فوجڈ کے معنی میں بھی آتا ہے ڈالنا یا اس کے اندر فوجری کرنا میوٹڈ جس کو آپ کہتے ہیں سبڈیوٹ ہشت جس کو بالکل چپ کروا دیا گیا ہو خاموش یا دھمکا کے کم کر دینا بیرلی مشکل سی یا معمولی طور پر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ہرلی نایاب جو اور یہ ایز ایڈجیکٹ ایڈورب یوز ہوا ہے اور میوٹڈ ایز ایڈجیکٹیو اور ورب کے طور پر یوز ہوا ہے راف جن کو ڈھال لیا گیا ہو یا فوج میوٹڈ جس کو خاموش کروایا گیا ہو بیرلی بہت مشکل سے دا ایکسٹینٹ آف ڈیمیج دا ایکسٹینٹ وہ حد آف ڈیمیج نقصان کی that has been جو واقع ہو چکی ہے on the کریڈیبیلیٹی اس کی حقائق پہ اس کی اصلیت پہ یا اس کے اعتماد پہ کریڈیبیلیٹی ہوتا ہے جس پر اعتماد کیا جا سکے آف ڈا اپکمنگ پولز آنے والے ایلیکشن اپکمنگ آنے والے پولز ایلیکشن is evident یہ ظاہر ہے in how کہ کس طرح سے میوٹڈ ایلیکٹورل ایکٹیوٹیز کہ ایلیکشن کے جو کار کردگی ہے یا ایلیکشن کی جو سرگرمیاں ہیں ان کو دبایا گیا ہے ان کو سبڈیو کیا گیا ہے ان کو خاموش کروایا گیا ہے have been یعنی کہ کر دیا گیا ہے بیرلی بڑی مشکل سے 3 weeks before 3 ہفتے پہلے the day million of پاکستانیز اس دن سے جس دن کئی جو لاکھوں لوگ کروڑوں لوگ are expected to head to polling stations کہ وہ دن آنے والا ہے are expected امید کی جا رہی ہے to head to polling station کہ وہ جائیں گے polling station کی طرف کس لیے جائیں گے to cast votes تاکہ وہ اپنا vote ڈال سکیں for parties ان پارٹیوں کے لیے of their choice جو ان کی پسند ہو one still cannot tell ایک یا کوئی بھی ابھی تک نہیں کہہ سکتا that general election is about to take place کہ general election یا جس کو عام انتخابات آپ کہتے ہیں عام انتخابات ہونے والے ہیں اردو میں translation دیکھتے ہیں آنے والے انتخابات کی ساخ کو جس حد تک نقصان پہنچا ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ انتخابی سرگرمیاں کس قدر خاموش رہی ہیں اس دن سے اس دن سے بامشکل تین ہفتے پہلے جب لاکھوں پاکستانی رخ کریں گے کوئی ابھی تک یہ نہیں بتا سکتا کہ عام انتخابات ہونے والے ہیں نیکس پیرگراف میں جو ورڈز ہوں گے کنٹینڈرز کنٹینڈرز یعنی متنازع امور یا پھر کمپیٹیشن جو کمپیٹ کرنے والے ہیں رائیولز ہیں مقابلہ کرنے والے یہ ایزے ناؤن استعمال ہوا ہے کینوسنگ دعوتیں متعدد کرنا یا سولیسٹنگ کمپیننگ یہ کینوسنگ ہوتا ہے یعنی کسی کپڑے کے اوپر آپ تصویر کشی کرتے ہیں یا اپنا کوئی نشان بناتے تو اس کو کینوسنگ اس کو بھی کہتے ہیں رنگ بھرنا پینٹ کرنا یہ ایزے ورڈ بھی یوز ہوا ہے کمپینز کمپینز ہوتا ہے جدوجہد کرنا مہم چلانا جس طرح الیکشن کی مہم ہوتی ہے کمپینز کرنا ایفورٹس آپریشن سینونیمز اور یہ ایزے ناؤن اسمال ہوا ہے روڈ شوز روڈ شوز یعنی سڑک پر اپنا طاقت دکھانا یا امام کو اکٹھا کر لینا راستے پر دکھائی گئی تشہیرات روڈ شوز ایک تو لوگوں کو اکٹھا کرنا دوسرے نمبر پر جو بینرز وغیرہ لگے ہوتے ہیں ان کو روڈ شوز اس سے بھی کہتے ہیں پبلک ڈسپلیز وغیرہ پیک اپ پیک اپ بند کر دینا جس طرح آفیس ٹائم آپ بند کر دیتے ہیں اپنے آفیس کو پیک اپ کہتے ہیں کہ پیک اپ ٹائم ہے چیزیں چھوڑنا بند کرنا اور یہ ایزے ورب یوز ہوا کنٹینڈر مقابلہ کرنے والے مدعوتیں یا متعدد کرنا اور کمپینز مہم کرنا روڈ شوز اپنی تشریرات کرنا پیک اپ بند کرنا ٹو آف دی ٹری میجر کنٹینڈر کہ جو رائیولز ہیں مقابلہ کرنے والے ہیں تین میں سے دو دپی ایم ایل اینڈ پی پی ہے بین آؤٹ وہ باہر نکل چکے ہیں کینویس ان ریسن ڈیز ابھی موجودہ جنہوں میں وہ اپنی تشریرات کر رہے ہیں yet it seems اب بھی زہر ہوتا ہے as if their campaigns are traveling جیسے کہ ان کی مہم are traveling road شوز جیسے کہ وہ راچلتے اکٹھ ہیں that pack up and leave جو اکٹھے ہوتے ہیں and leave اور چھوڑ کے چلے جاتے ہیں with their leaders once the speeches are done جب ان کے رینما ایک دفعہ تقریر کر لیتے ہیں and the loud speakers fall silent اور پھر جو loud speaker ہیں وہ بلکل خاموش ہو جاتے ہیں چپ ہو جاتے ہیں تین بڑے دعویداروں میں سے دو مسلم لیگ نون اور پی 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 حالیہ دنوں میں انتخابی مہم چلا رہے ہیں پھر اور loud speaker خاموش ہو جاتے ہیں اگلا paragraph confined کسی کو بند کر دینا محدود کر دینا قید میں ڈال دینا اس کے سنانم میں restricted limited public i یعنی عوام کی نظر میں شور up اس کو کہتے ہیں sport کرنا مضبوط کرنا ہمیت کرنا verb کے طور پر یہ استعمال ہوا ہے شور up مضبوط کرنا ہمیت کرنا public side عوام کی نظر میں confined بند کر دی among the key leaders in اہم رینمو میں نواز شریف has appeared only briefly before the public نواز شریف مختصرا عوام کے سامنے آئے ہیں far short address انہوں نے چھوٹا تھا جو address کیا while عمران خان remains confined جب کہ عمران خان ان کو قید کیا ہوا ہے away from the public side لوگوں کی نظر سے ان کو اجل کیا ہوا ہے only beloved has been traveling from city to city to share to shore upwards for the pp اور وہ اپنی جماعت ppp کے لیے حمیت حاصل کر رہا ہے اس کو مضبوط کر رہا ہے اہم روح نواز شریف مختصر خطاب کے لیے عوام کے سامنے صرف مختصر وقت کے لیے پیش ہوئے جبکہ عمران خان کی نظروں سے دور رہے جبکہ عمران خان عوام کے نظروں سے دور رہے صرف بلاول بٹو ذرداری ppp کے لیے ووٹ بٹورنے کے لیے شہر شہر سفر کر رہے ہیں نیکس پیج کے جو ورڈ ہیں شیم شرم ٹیون سنگھیڑنا یا پھر ہارمونائز اس کو اڈجسٹ کرنا ڈیموکریٹک جمہوری اور یہ ایڈجیکٹیو جوز ہوا ہے ٹیون جو ہے ایڈجیکٹیو اور ورب کے طور پر استعمال ہوا ہے شیم ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوا ہے ریوٹ فسادات اور یہ ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوا ہے بلیرنگ چیخنا اور یہ ایڈجیکٹیو اور ورب کے طور پر استعمال ہوا ہے اور انتم ملی نغمے جو جماتیں چلاتی ہیں ناؤن کے طور پر استعمال ہوا ہے اس کے لئے نیکسٹ جو ورڈز ہیں وہ روکس کھرا چیخنا چیختا ہوا ایڈجیکٹیو کے طور پر استعمال ہوا ہے ریلیز جلسے اعتماد اور جمبو بڑا دعویٰ کرنا زیادہ بہت بڑا اور اس کے علاوہ انپلیزنٹنیس ناخوشگواری اور سیلیبریشن جیشن خوشیاں ناؤن کے طور پر استعمال ہوا ہے دائیورسٹی تنو مختلافیت یعنی کہ اختلاف ہونا دائیورس ہونا مختلف ہونا دوسروں سے اور یہ ناؤن استعمال ہوا ہے اور جو پہلے ہیں روکس یہ ایڈجیکٹیو یوز ہوا ہے اور اس کو ہارش یا گریٹنگ ریلیز گیترنگ یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ تقریباً چوبیس کروڑ لوگ ان کو جمہوریت کے عمل سے باہر رکھا گیا ہے الیکشن اندہ پاکستان have traditionally been اریوٹ آف پارٹی جو پاکستان میں رسمی طور پر یا پھر جو روایتی طور پر ایک فساد کی شکل اختیار کر لیتے ہیں آف پارٹی کلرز یعنی کہ جو پارٹیوں کے کلرز ہیں and blaring anthems اور جو نغمے ہیں ملی نغمے اور ریکوس ریلیز ایسی جو عوام کے اعتماع ہوتے ہیں جہاں پہ بہت چیخ و پکار ہوتی ہے and جمبو جمبو جلسے ہوتے ہیں despite all unpleasantness so far اس ساری آہ بدمزگی کے باوجود one had still hoped اب بھی لوگ امید رکھتے ہیں that we would see a celebration کہ ہم ایک انعقاد دیکھیں گے of the country's rich social and political diversity آہ اس ملک کی ایک بہتر معاشی اور سیاسی اختلاف as election day neared جیسے جیسے election یا جو انتخاب کا دن نزدی کار ہے یہ شرم کی بات ہے کہ 240 milion کی قوم جمہوری عمل سے باہر نظر آتی ہے پاکستان 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 میں انتخابات روایتی طور پر جماعتی رنگوں اور بڑھکتے ترانے ہنگامہ خیز ریلیوں اور جمبو جلسوں کا ہنگامہ راہا ہے اب تک کی تمام تر ناخوش گواریوں کے باوجود کسی کو اب بھی امید تھی کہ انتخابات دن قریب آتے ہی ہم ملک کے برپوت ماجی اور چیسی تنوں کا جشن دیکھیں گے نیکس پیج سپوائلنگ خراب کرنا بگارنا موڈ مزاج اس ناؤن اسمال ہوا ہے کریک ڈاؤن یہ اس کریک ڈاؤن مطلب ہوتا ہے کہ کڑاہٹ یا پھر ان کے اوپر جو ناؤن کے طور پر استعمال ہوا ہے ویڈڑائنگ ویڈڑا کرنا واپس کرنا ورب کے طور پر استعمال ہوا ہے موازنے کے طور پر ایڈورب کے طور پر استعمال ہوا ہے انتھیوزیسٹک والولا پذیر والولا انگیز یہ ایز ایڈجیکٹیو یوز ہوا ہے انسٹیڈ اس کے باوجود with the سٹیٹ کانسٹینٹلی سپوائلنگ کہ جو ریاست ہے وہ لگتار خراب کر رہی ہے the mood with its ongoing violent crackdown جو لوگوں پر ظلم ستم اور تشدد کیا جا رہا ہے on one of the country's most popular parties ملک کی ایک مقبول ترین جماعت پر the سٹی زینڈری is withdrawing from the process جو شہری ہیں وہ اس election process سے وہ ودرا کر رہے ہیں واپس کر اور یہ اگر موازنہ کیا جائے تو یہ کم جذبے والا نظر آتا ہے than in previous year جیسا کہ پہلے election ہوتے تھے اس کے بجائے ملک کی سب سے مقبول جماعتوں میں سے ایک کے خلاف ریاست مسلسل اپنے جاری پور تشدد کریک ڈاؤن سے mood کو خراب کر رہی ہے شہری اس عمل سے سرگرمی مقدمی ستہ یعنی فرنٹ پہ ہونا سب سے آگے آگے ہونا گراؤن لیول زمینی ستہ پر یا حقیقی طور پر ریت غزب غصہ رائیولز متنازے اور فور فرنٹ اس ناؤن یوز ہوا ہے گراؤن لیول اس ایڈجیکٹیو یوز ہوا ہے ریت غصہ ناؤن کے طور پر مالو ہے رائیولز اس ناؤن اس مالو ہے it also bears mentioning that the youth یہ بھی ذہن میں رکھیں یا یاد رکھیں کہ جو جو جوان نسل ہے جو زمین پر دکھا جائے تو وہ اس مہم جو یا پھر اپنی جو سیاسی مہم ہے اس میں سب سے آگے ہیں رن بائی پارٹیز جو سیاسی جماعتیں اپنی مہم چلاتی ہیں appear to be missing from the picture یہ تصویروں سے اوجل دکھائی دیتے ہیں many likely do not want to risk the state's death ان میں سے اکثر جو ہیں وہ ریاست کے غصے کو برداشت نہیں کرنا چاہتے and their rivals اور ان کے جو مقابلے میں ہیں جو ان کے ان کے سامنے کوئی بھی طاقت ایسی نہیں ہے جس سے وہ مقابلہ کر رہے ہوں اس میں یہ بھی ذکر ہوتا ہے کہ نوجوان جو پارٹیوں کے ذریعے چلائی جانے والی زمینی ستا کی مہموں میں سب سے آگے ہیں تصویر سے غائب دکھائی دیتے ہیں بہت سے لوگ ممکنہ طور پر ریاست کے غزب کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے اور ان کے حریفوں کے خلاف لڑنے کا کوئی حقیقی مقابلہ نہیں ہے پوسٹر لگائی جاتے ہیں ایڈوارٹائزمنٹ لگائی جاتی ہے نوٹس لگائی جاتے ہیں پمفلٹس لگائی جاتے ہیں فلیگز جنڈے لگائی جاتے ہیں بینرز لگائی جاتے ہیں اس کے فرنیلیا اور یہ سارے ایزے ناؤن یوز ہوئے ہیں پوسٹرز پمفلٹس فلیگز بینرز اور پیرا فرنیلیا دا ویگز لیڈنگ ٹو الیکشن آر یوزی آبیزی ٹائم فار پرنٹنگ پرائیسز جو اشتیہار چھپنے والی کمپنی ہوتی ہیں ان کے الیکشن کے دن بہت مصروف ہوتے ہیں یا الیکشن کے ہفتے بہت مصروف ہوتے ہیں جو بناتے ہیں پوسٹرز بھی پمفلٹ بھی فلیگز بھی اور بینرز بھی اور اس طرح سے جو انتخابات کے دوران چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان کے بنانے میں مصروف رہتے ہیں پاکستانی الیکشن سچ ایک کلرفل افیر تو اس طرح سے جو پاکستان کے انتخابات ہوتا ہے وہ دن وہ بہت پور رونک اور خوشگوار نظر آتا ہے انتخابات کے لئے آنے والے ہفتے عموماً پرنٹنگ پریس کے لئے مصروف وقت ہوتے ہیں جو پوسٹرز پمفلٹ جنڈے بینرز اور ہر طرح کے مطالقہ انتخابی سامان تیار کرتے ہیں جو پاکستانی انتخابات کو ایک رنگین معاملہ بناتے ہیں نیکس پیج ہے انٹرپرائزز کاروبار ٹینٹس کھہمے بوسٹ اضافہ کرنا ریلینگ اعتماع کرنا اکٹھے کرنا ایونٹ منیجمنٹ کمپنیز جو اعتماع یا جو ایونٹ ایک ہوتا ہے یا ایک کسی سیلیبریشن ہوتی ہے اس کو منیج کرنے والی جو کمپنیز ہیں اور چھوٹے بزنس چلانے والے جو اپنا ٹینٹس یعنی کھہمے کرائے پہ دیتے ہیں چیز کرسیاں دیتے ہیں اور سپیکر وغیرہ ان میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے ان بزنس ان کے کاروبار میں جیسے سیاسی سرگرمیاں بڑھتی ہیں اور سیاسی جماعتیں اپنی ریلیاں نکالتی ہیں جو ان کے پیروکار ہوتے ان کے ساتھ مل کے کمپنیاں اور چھوٹے کاروباری ادارے جو خیمہ کرسیاں اور ساؤن سسٹم کرائے پر دیتے ہیں کاروبار میں بھی اضافہ دیکھنے میں آتا ہے کیونکہ سیاسی سرگرمیاں اروج پر ہوتے ہیں اور پارٹیاں اپنے حامیوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیتی ہیں نیکس ہے ہمارے پاس اینیکڈوٹل ہکایتی جس کو ہم پرسنل یا نیریٹیو یا اپنا بیانیاں اس کے لابہ کاروباریٹ تصدیق کرنا کنفرم کرنا سبسٹینشیئٹ دونوں ورڈ زبردست قسم کے ان کو اپنے آپ وکیبلری میں ایڈ کریں اینیکڈوٹل یعنی ہکایتی طور پر ہے جو واقع طور پر کسی طور پر دیکھا جائے اس کے بعد کاروباریٹ تصدیق کرنا یا کنفرم کرنا جس کو سہارہ دینا یا جس کی بات تصدیق کرنا کاروباریٹ تصدیق کرنا ہاؤائیور اینیکڈوٹل اکاؤنٹس اور میڈیا ریپورٹس کاروباریٹ تاہم جو ہکایتی ہیں ہکایتی اور کہانیاں ہیں جو میڈیا ہے وہ بھی اس کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ جو سنتیں ہیں وہ اس تجربے سے گزر رہی ہیں جو متوقع طور پر کسی چیز کی طلب ہوتی ہے اس سے بہت کام ہے تاہم کسہ پارینہ اکاؤنٹس اور میڈیا ریپورٹس اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ یہ سنتیں متوقع طلب سے بہت کم تجربہ کر رہی ہیں یعنی کہ ان کی سیل بہت کام آؤٹلیٹس جو سیل کی جگہ ہوتی ہیں مخرجات یا وینٹ اوپننگ نیریٹیو جس کا بیانیاں ہوتا ہے ٹرینڈ رجحان ہونا ڈیپیسنگ افسردہ اٹریبیوٹیبل قابل نسبل مین وائل تاہم باوجود اس کے یا مین وائل اس کے باوجود مینی آر ٹرننگ ٹو آؤٹلیٹس کئی سارے ان کے سیل پوائنٹ کی طرف جا رہے ہیں جو ان کے لئے ایک ابھی بھی موقع ہے جو اپنے آپ کو ایک بیتر تخلیق کر کے پیش کر سکتے ہیں جن پر کوئی پابندی نہیں ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم جس کو ٹویٹر پہلے کہتے تھے اب اس کا نام ایکس ہے ایکس اور ٹک ٹاک کو دیکھیں یہ ایک نیا محاذ بن چکے ہیں ان دا وار اپلیٹیکل نیریٹیو سیاسی بیانیے میں گیون دا ٹرینڈ اگر رجحان کو دیکھا جائے دیر آر نو فیر اب بھی یہ ڈر ہے کہ ان کو بھی الیکشن کی دنوں میں بند کر دیا جائے گا آل ان آل سب کی سب بات کی جائے یہ بہت مایوس کون حالات ہیں اٹریبیوٹیبل تو ای سی پیز فیلیر جو الیکشن کمیشن پاکستان ہے اس کو یہ جو اس کی یہ رول بنتا ہے یا اس کی یہ ناکامی ہے تو ڈسچارج اٹس ڈیوٹیز وہ اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں ناکام رہا ہے اکارڈنگ تو دیئر انٹینڈ سپیریٹ جو ان سے امید رکھی جاتی ہے یا ان سے ایک حوصلے کی امید رکھی جاتی ہے یا ان کا ایک سپیریٹ ہونا چاہیے یا ان کا جو ذمہ داریاں نبھانے کا ایک طریقہ ہونا چاہیے اس سے وہ فیل ہوئے ہیں اور یہ ایڈیٹوریل 22 جنوری 2024 کو پبلش ہوا دریئی اسنا بہت سے ایسے آوٹلیٹس کا روک کر رہے ہیں جو اب بھی انہیں تخلیقی اور بغیر کسی جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹک ٹاک اور ایکس پابندی کے اظہار کا موقع فرام کرتے ہیں فارم سیاسی بیانی کی جنگ میں نئے محاد بن گئے ہیں یعنی کہ ٹک ٹاک اور ایکس وغیرہ کی بات ہو رہی ہے رجحان کو دیکھتے ہوئے اب یہ خدشات ہیں کہ وہ بھی انتخابات کے قریب محدود ہو سکتے ہیں مجموعی طور پر یہ ایک مایوس کون صورتحال ہے جس کی وجہ ای سی پی کی اپنی مطلبہ روح کے مطابق اپنے فرائد ادا کرنے میں نکمی ہے اب ہم چلتے ہیں ایڈیٹوریل کو ایک دفا گو تھو کر لیتے ہیں the extent of the damage that has been dropped on the credibility of the upcoming polls is evident in how muted electoral activities have been barely three weeks before the day million of pakistani are expected to head to polling stations to cast votes for parties of their choice one still cannot tell that general election is about to take place two of the three major contenders the PMLN and PPP have been out canvassing in recent days yet it seems as if their campaigns are travelling road shows that pack up and leave with their leaders once the speeches are done and the loudspeakers fall silent among the key leaders Nawaz Sharif has appeared only briefly before the public for a short address while Imran Khan remains confined away from the public's eye only beloved Bhutto Zardari has been travelling from city to city to show up votes for the PPP it is a shame that a nation of 240 million seems tuned out of the democratic process elections in Pakistan have traditionally been a root of party colors and blaring anthems rallies and Jabod Jalsas despite all the unpleasantness so far one had still hoped that we would see a celebration of the country's rich social and political diversity as election day neared instead with the state constantly spoiling the mood with its ongoing violent crackdown on one of the country's most popular parties the citizenry is withdrawing from the process and appears comparably less enthusiastic than in previous years it also bears mentioning that the youth who are at the forefront of ground level campaigns run by parties appear to be missing from the picture many likely do not want to risk the state's wrath and their rivals have no real competition to fight against the weeks leading to elections are are usually a busy time for printing presses which produce the posters pamphlets flags banners and all manners of related election paraphernalia that make Pakistani elections such a colorful fair event management companies and smaller enterprises that rent out tents chairs and sound systems also see a boost in business as political activities pick up and parties start rallying their supporters however anecdotal accounts and media reports corroborate that these industries are experiencing much less than expected demand meanwhile many are turning to outlets that still offer them an opportunity to express themselves creatively and without restriction social media platforms like x and tiktok have become new fronts in the war of political narratives given the trend there are now fears that they too may be restricted closer to the polls all in all it is a rather depressing state of affairs attributable to the ECP's failure to discharge its duties according to their intended spirit so so this was our editorial hope that you have to learn new words to see you all 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 all